دوستو پاکستان میں کرکٹ کے ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں یہاں صرف اسی کو پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم میں کھیلنے کا موقع ملتا ہے جو اپنے ڈویسٹر کرکٹ کیریئر میں اپنی بہترین صلاحیت کا مظاہرہ کر چکا ہو پھر چاہے وہ کسی کرکٹ اکیڈمی سے کرکٹ سیکھ کر آیا ہو یا پھر اپنے گھوں کے گلی محلوں سے آج ہم انہی میں سے ایک ایسے پاکستانی کرکٹر کی بات کریں گے جس کا تعلق کرکٹ کے شائکین کے خاندان سے ہے جس نے اپنے باپ اور چچا کو کرکٹ کھیلتے دیکھا اور انہی جیسا بننے کے لیے محنت کرنا شروع کر دی مگر اس میں ایسا ٹیرنٹ چھپا تھا کہ وہ ان دونوں سے آگے نکل گیا اور پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوا دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں عبداللہ شفیق کے بارے میں اور آج آپ جانیں گے کہ عبداللہ شفیق کہاں پر پیدا ہوئے کہاں سے کرکٹ سکھی اور کن کن مراحل سے گزر کر وہ پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم میں شامل ہوئے مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تا کہ آپ عظیم پاکستانی شخصیات کے بارے میں جان سکیں اور آپ بھی ایک عظیم اور محبے وطن پاکستانی بان سکیں دوستو عبداللہ شفیق 20 نومبر 1999 کو پنجاب کے شہر سیالکورٹ میں پیدا ہوئے وہی سے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی اور کرکٹ بھی وہی سے سکھی عبداللہ شفیق نے اپنے شروعاتی کرکٹ کیریئر کا آگاز عامر وسیم کرکٹ کلاب کی طرف سے کھیلتے ہوئے کیا عبداللہ شفیق کے والد بھی ایک پیشہ ور کرکٹر تھے ان کے چچا عرشد علی یو اے ای کی انٹرنیشنل کرکٹ کا حصہ بھی رہ چکے ہیں عبداللہ شفیق سیالکورٹ انڈر نائنٹین پنجاب انڈر نائنٹین اور پاکستان انڈر نائنٹین کرکٹ ٹیم میں بلے باز کی حیثت سے کھیل چکے ہیں انہوں نے اپنے فرس کلاس کرکٹ کیریئر کا آگاز نہایت ہی چاندار انداز میں کیا جس میں انہوں نے دوہزار انیس بیس کی قائدہ ازم ٹرافی میں ڈیبیو کرتے ہوئے ایک سو تینتیس رنز بنائے دوستو عبداللہ شفیق نے تیس سپتمبر دوہزار بیس کو نیشنل ٹی ٹونٹی کپ میں سنٹرل پنجاب کی طرف سے کھیلتے ہوئے صرف اٹھاون گیندوں پر ایک سو دو رنز بنائے اور سنٹرل پنجاب کو ساتھ وکٹوں سے فتح دلوائی یوں وہ فرس کلاس اور ٹی ٹونٹی میں ڈیبیو پر سینچری بنانے والے پاکستان کے پہلے اور دنیا کے دوسرے بلے باز بن گئے اس سے پہلے شیوان بومڑی انڈیا کے وہ پہلے بلے باز تھے جنہوں نے یہ کارنامہ سارا انجام دیا تھا عبداللہ شفیق نے دوہزار انیس بیس کے قائد ادم سیکنڈ الیون ٹرافک ٹورنیمنٹ میں سنٹرل پنجاب کی طرف سے کھیلتے ہوئے صرف نو میچوں میں پانچ سو پنتالیس رنز بنائے جس میں ایک ڈبل سینچری بھی شامل ہے اور ان کو انہی کارکردگی کی بنیاد پر پاکستان کی قومی کرکٹی میں کھیلنے کا موقع ملا نومبر دوہزار بیس میں عبداللہ شفیق کو زمبابوے کے خلاف اوڈے سیریز کے تیسری میچ کے لیے پندرہ رکنیس کارڈ میں شامل کیا گیا مگر وہ ونڈے انٹرنیشنل میں ڈیبیو نہ کر سکے اب آٹھ جون دوہزار بائس کو عبداللہ شفیق ویسٹنڈیز کے خلاف ونڈے انٹرنیشنل میں ڈیبیو کریں گے دوستو دس نومبر دوہزار اکیس کو عبداللہ شفیق نے ٹی ٹوینٹ انٹرنیشنل میں ڈیبیو کیا اور اب تک عبداللہ شفیق ٹی ٹوینٹ انٹرنیشنل میچوں میں اکیالیس رنز بنا چکے ہیں چھبیس نومبر دوہزار اکیس کو عبداللہ شفیق نے بنگلہ دیش کی خلاف ٹیسٹ میں ڈیبیو کیا فروری دوہزار بائس میں عبداللہ شفیق نے اسٹیلیا کے خلاف تین ٹیسٹ سیریز کے پہلے میچ میں اپنی پہلی سینچری بنائی اس سیریز میں انہوں نے تین سو ستانوے رنز بنائے اور اب تک عبداللہ شفیق پانچ ٹیسٹ میچز میں چار نسف سینچریوں اور ایک سینچری کی مدد سے پانچ سو سنتالیس رنز بنا چکے ہیں دوستو اس سیریز کے دوسرے میچ میں عبداللہ شفیق اور بابا رازم نے چوتھی اننگز میں پانچ سو سے زائد بالوں کی پارنشپ بنائی جو کسی بھی ٹیسٹ میچ کی چوتھی اننگز میں بالوں کے اتبار سے سب سے بڑی پارنشپ ہے تو دوستو یہ تھی پاکستان کے نئے اپننگ بلے باس عبداللہ شفیق کی بائیوگرافی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل ہاؤ آئی گرو کو سبسکرائب کریں شکریہ